سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج ہم آپ کی خدمت میں زکاة کے تعلق سے ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ کمیٹی جس کو کہتے ہیں وی سی یا بی سی کہتے ہیں اس کی زکاة کا کیا حکم ہے وی سی کی زکاة کا کیا حکم ہے اس مسئلے کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ وی سی کیا ہوتا ہے ایک ٹیم ملا کر دس بارہ لوگوں کی ٹیم ملا کر ایک رقم جمع کرتی ہے اور ایک مہینے کی جمع شدہ ٹوٹل رقم کو ایک چھٹی اڑا کر ایک پرزی نکال کر جس کا نام نکلتا ہے وہ پوری رقم اس کو دے دی جاتی ہے مثلا ہر مہینے دس ہزار روپے جمع کرنے پڑیں گے جس کا نام نکل آئے گا اس کو یک مشت ایک ساتھ دو لاکھ روپے مل جائیں گے یہ وی سی ہوتی ہے تو بہرحال اس کی زکاة کا کیا حکم ہے اس تعلق سے دو صورت حال ہے دونوں کا الگ الگ مسئلہ ہے آپ دس دس ہزار روپے جمع کر رہے ہیں اور مثلا دس ہزار کی دس قسطیں انسٹالمنٹ دس ہفتے جیسے کہ مثلا ہو چکے ہیں تو دو صورتیں یہ کہ آپ کی چھٹی آپ کا نام آ چکا ہے یا نہیں آیا یہ دو الگ الگ شکلیں ہیں آپ کو دو لاکھ روپے مل چکے ہیں یا نہیں ملے اب مان لیتے ہیں پہلی صورت کے ابھی چھٹی نہیں کھلی ہے دو لاکھ روپے ہمیں نہیں ملے ہیں اور دس مہینے تک ہم دس دس ہزار روپے انسٹالمنٹ قسط بھر چکے ہیں یعنی ایک لاکھ روپے ہم بھر چکے ہیں اب اگر ہماری زکاة کی تاریخ آ گئی اور اس زکاة کی تاریخ پر ہم کل ملا کر نساب کے بقدر مال کے مالی ہے ظاہر ہے کہ ایک لاکھ روپیہ ہے تو یہ ایک لاکھ روپیہ گویا ہم نے قرض دیا ہوا ہے زکاة اس ایک لاکھ روپے پر بھی لگے گی اور جو کچھ مال ہے اس پر تو لگے گی ہی یہ جو وی سی کے دس انسٹالمنٹ ہم بھر چکے ہیں اس پر بھی زکاة لگے گی اب آئیے دوسری شکل کہ ہماری چھٹی کھل چکی ہے دو لاکھ روپیہ ہم بھر چکے ہیں ہمیں دو لاکھ روپیہ مل چکا ہے بھر چکے نہیں مل چکا ہے تو اب ایسی صورت میں اس دو لاکھ روپیہ میں سے زکاة کی تاریخ میں سے جو کچھ بچے گا وہ کل نساب کے بقدر مل کر اگر سیوی ہوگا تو اس دو لاکھ میں سے جو بچے گا اس پر بھی زکاة لگے گی اور جتنا دینا باقی ہے مثلاً مان لو کہ دس انسٹالمنٹ اور باقی ہے تو وہ گویا ہمارا قرضہ ہے ٹوٹل مال جتنی لاغت ہماری بنتی ہے اس میں سے یہ دس انسٹالمنٹ اور ایک لاکھ روپیہ مثلاً منحہ کر دیں گے ہٹا دیں گے نکال دیں گے لیس کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اپنی زکاة کا حساب کریں گے امید ہے یہ ویسی کی زکاة کا مسئلہ ہم آپ کو سمجھا پائے ہوں گے اللہ تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے آمین